بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ساتھ میں ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز موجود ہیں اگر ان سے ریلیٹر آپ کو ہمارے ہینڈ ریٹر نوٹس ریکوائرڈ ہیں تو آپ پلے سٹور پر جا کر ایزی نوٹس کے نام سے اپلیکیشن موجود ہے آپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں پر ہمارے سارے کے سارے جو ہینڈ ریٹر نوٹس ہیں وہ موجود ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ہم ایس پی ایس ایس میں اپنا جو ڈیٹا فائل ہے وہ کیسے اوپن کرتے ہیں چونکہ ایس پی ایس ایس کے ساتھ اپنی ہی آپ کہہ سکتے ہیں بیلٹ ان ڈیٹا سیٹس آتے ہیں جو کہ آپ یوز کر کے اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں سو آپ نے یہاں سے جانا ہے سی میں اور پروگرام فائلز کے بعد آپ نے جانا ہے آئی بی ایم اس پی ایس ایس سٹیٹسٹک یہ اس کا پری ڈیفائنڈ بات ہے اگر آپ نے اس کو ڈائریکٹلی انسٹال کیا ہے اس کی لوکیشن چینج نہیں کی تو یہ جو سیٹ آف ڈیٹا فائلز ہیں یہ آپ کو اسی بات پر ملیں گے یہاں سے پھر آپ نے جانا ہے سامپلز میں دین انگلیش اور یہاں سے پھر آپ اپنا ہم اوپن کرنے والے ہیں ایمپلوری ڈیٹا سیٹ اور دین کلک اوپن یہ اس کا ایس پی ایس ایس کے ساتھ اپنی ایک آؤٹپٹ کی الگ وینڈو ہوتی ہے یہ اس کی وینڈو آؤٹپٹ ہے یہاں پہ آپ جو بھی ٹیسٹ پرفوم کرتے ہیں اس کے سارے کے سارے ڈسکرپٹیو ٹیبلز اور پھر اس کے جو فائنل ٹیبل ہوتا ہے وہ اسی آؤٹپٹ پہ آپ کو نظر آئے گا سو یہاں پہ ہم پرفوم کرنے والے ہیں پیئر سامپل ٹی ٹیسٹ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ایکچولی ہمارے پاس جو سٹیٹسٹک ہے اس میں تری ٹائپ آف ٹیسٹ ہیں یونی ویریئٹ باہی ویریئٹ اور ملٹی ویریئٹ سو فرسٹ آف آل ہم بات کرنے والے ہیں یونی ویریئٹ کے بارے میں یونی ویریئٹ ٹیسٹ تب پرفوم ہوتا ہے جب آپ گروپس کو on the base of a single variable compare کرنا چاہیں جو آپ کا interest variable ہو یا آپ کہہ سکتے ہیں جس variable جو data ہے آپ کا وہ base کرتا ہو single variable پر اور اسی variable کے طرح آپ نے اپنے گروپس کو compare کرنا ہو ان کے بیچ difference find out کرنا ہو تو تب ہم use کرتے ہیں یونی ویریئٹ جبکہ بائی ویریئٹ ہم تب use کرتے ہیں جب ہمارے پاس variable of interest دو ہو as its name suggests اور ملٹی ویریئٹ ہم تب use کرتے ہیں جب ہمارے پاس variable of interest more than two ہو so when you want to compare groups on the basis of a single variable پھر uni ویریئٹ میں ہمارے پاس two types ہیں ایک ہے T test and دوسرا ہے ANOVA so ہم نے T test میں ہم گئے تھے اور T test میں بھی ہمارے پاس آگے پھر دو types ہیں ایک ہے independent sample T test اور ایک ہے peer sample T test independent sample T test اچھا T test ہم تب perform کرتے ہیں جب ہمارے پاس number of groups جو ہوں وہ دو ہو یعنی کہ آپ کے پاس دو groups ہیں اور آپ نے اس کو single variable کے true آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو compare کرنا ہے تو آپ use کریں گے T test لیکن اگر آپ کے پاس groups زیادہ ہوں دو سے زیادہ ہوں تو پھر آپ use کریں گے ANOVA تو ہم نے فیلحال ہم T test میں T test کو define کرنا ہے تو پھر T test میں ہمارے پاس ایک ہے independent sample ہے اور ایک ہے paired sample T test so independent sample T test ہم تب use کرتے ہیں جب ہمارے پاس جو ہم نے ہمارے دو groups ہوتے ہیں جو دو samples ہیں ان کو ہم نے different population سے لیا ہو suppose ایک مطلب ہم نے group of students کو compare کرنا ہے ایک group ہے یونیورسٹی پشاور کا دوسرا group ہے مردان یونیورسٹی سے ہم نے کچھ students کچھ sample اٹھائے ہیں so اب ان دونوں کا groups جو ہیں ان کے جو population ہیں وہ بالکل different ہیں یعنی کہ اگر ایک بندہ ہے وہ یونیورسٹی آف پشاور کا student ہے تو وہ at the same time مردان یونیورسٹی کا student نہیں ہو سکتا so اس کا مطلب جو ہمارے پاس دو groups ہیں وہ independent population سے آئے ہیں تو تب ہم use کرتے ہیں independent sample T test جبکہ peer sample T test ہمارے پاس تب use ہوتا ہے جب ہمیں pre اور post type studies کرنی ہو گروپ ہمارا same رہے یا پھر ہمارے پاس ایک group ہو دو group ہو وہ same رہے دونوں اور اس سے ہم ایک test پہلے لیں اور ایک مطلب پہلے data collect کریں اور پھر اسی group سے ہم دوبارہ سے data collect کریں جیسے کہ pre اور post type studies میں ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو example بھی دی تھی ایک teacher ہے اس نے ایک training test مطلب ایک training test تیار کیا ہے جو students کو train کرنے والا ہے تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس training کا کتنا effect پڑ سکتا ہے ان students پر تو اس کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے group of students ہیں ان سے وہ ایک pre test لے گا before training ان کو training نہیں دی گئی اور اس teacher نے ان سے test لیا اور اس test کا یہاں پہ اس کے پاس کوئی بھی result آیا پھر اس نے کیا کیا پھر اس نے training دی ان students کو اور پھر دوبارہ سے ایک test لیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو student ہے جو group ہے وہ same ہی ہے لیکن ہم pre اور post type test لے رہے ہیں تو اس situation میں ہم use کرتے ہیں pair sample t test اس کو perform کیسے کرتے ہیں let's see ہم یہاں پہ جائیں گے files میں and then files سے ہم جائیں گے نہیں sorry یہاں سے آپ نے جانا ہے analyze then compare means اور compare means سے ہم آئیں گے pair sample t test میں آپ کے پاس اس طرح کا dialogue open ہوگا یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا جو variable of interest ہے جس base پہ تو ہمارے پاس اب یہاں پہ group ہے suppose gender اب gender کو آپ different groups مت سمجھئے گا ہمارے پاس ایک group ہے اور اس میں different لوگ ہیں اور ان لوگوں کی different salaries ہیں اور ہم نے ان کی pre salary اور post salary suppose ہم نے ان کو compare کرنا ہے تو ہم لیتے ہیں suppose ہم current salary of a person اور پھر ہم لے لیتے ہیں دوسرا اس کا beginning salary of a person یعنی کہ شروع میں ایک بندے کی salary کتنی ہے اس کا average کیا ہے اور پھر ابھی currently ظاہر ہے difference ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس اب جو independent sample t test میں نہیں sorry pair sample t test میں جو ہمارا نل جو ہمارا نل hypothesis ہے وہ ہمیں وہ ہوگا کہ mu1 is equal to mu2 اس کا مطلب ہے کہ pre result اور post result میں کوئی بھی difference نہیں ہے دونوں equal ہیں یا آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ pre result mu1 minus mu2 is equal to zero دونوں کا ایک ہی مطلب ہے یعنی کہ difference نہیں ہے سو ہمارا نل hypothesis کہتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارا نل hypothesis ہمیشہ وہی statement دیتا ہے کہ there is no difference there is no relationship there is no effect اور جو ہمارا alternate hypothesis ہے تو وہ as its name suggest کہ وہ alternate ہوتا ہے اس کی statement جو نل hypothesis میں statement ہوتی ہے وہ اس کا inverse ہوتا ہے جبکہ ہمارا نل hypothesis کو ہم ہم h0 سے denote کرتے ہیں اور جو دوسرا ہے alternate hypothesis یا research hypothesis اسے ہم h1 سے denote کرتے ہیں h1 ہمارا کہہ رہا ہے mu1 is not equal to mu2 یعنی کہ there is difference یا پھر آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں mu1 minus mu2 is not equal to zero سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو h0 ہے that is representing our null hypothesis and h1 is representing our research hypothesis میں آپ کو proper notes اس کے provide کروں گی لیکن پھل ہا میں آپ کو صرف تھوڑا بہت اس کا difference سمجھا رہی ہوں تو یہ ہی hypothesis جو ہیں یہ ہمارا independent sample test میں بھی تھا اور یہ appear sample test میں بھی ہے so let's check کہ ہم اس کو ہمارا جو aim ہوتا ہے researcher کا aim ہوتا ہے وہ اس null hypothesis کو wrong proof کرنے میں ہوتا ہے اس کو reject کرنے میں ہوتا ہے کیونکہ جب یہ reject ہوتا ہے تو automatically indirectly ہمارا جو researcher hypothesis جس statement میں researcher interested ہوتا ہے وہ statement indirectly proof ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں ہم کہہ رہے ہیں ان میں difference نہیں ہے تو اگر اس کو ہم wrong proof کر دیں تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ ان میں difference ہے تو test ہم کیسے perform کرتے ہیں ہم نے جو pre اور post آپ اس کو لے لیں suppose یہ ہے اس test کا result ہے جو examiner نے training دینے سے پہلے لیا تھا اور یہ test result ہے جو trainer نے exam دینے کے بعد لیا تھا اور اس کو اب compare کرنے کے effect پڑا ہے یا نہیں پڑا اوکے سو اسی طرح آپ کے پاس پھر سے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس three different tables آئے ہیں ان tables میں جو first ہے statistics یہاں پہ تو سارے کی سارے وہ important points ہوتے ہیں جو نیچے کے tables میں calculations کے لئے required ہوتے ہیں standard deviation ہے ہمارے پاس mean ہیں اور یہ ہمارا sample size ہے four 74 اوکے سو ان tables میں آپ نے simply کرنا کیا ہے صرف اپنی statement دینے کے لئے آپ جائیں گے اور اس table میں جو last table ہیں ہمارے پاس یہاں پہ آپ peaky value دیکھیں گے اور peaky value میں آپ کو viewers پہلے بھی بتایا تھا ہمارے پاس rule ہے اور rule ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم چیک کرتے ہیں کہ اگر peaky value small ہو سو ہم اپنے significant ہو small ہو تو ہم جو ہمارا null hypothesis ہوتا ہے وہ reject ہو جاتا ہے if p value تو پھر بات یہ ہے کہ کتنی small تو آپ کہہ سکتے ہیں اب اس کو compare کر سکتے ہیں 0.05 اگر یہ p کی value small ہو 0.05 سے تو reject null hypothesis جو ہمارا null hypothesis ہوگا وہ reject ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس result significant آیا ہے سو اس کو آپ نے reject کر دینا ہے null hypothesis کی اور اگر یہ greater than 0.05 ہو تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا جو sample data ہے وہ ہمارے null hypothesis کو reject نہیں کر سکا اس لئے ہم جو ہمارا null hypothesis ہے اسے ہم reject نہیں کر سکتے سو اسی rule کو use کر کے اب ہم یہاں پہ چیک کریں گے کہ ہمارے پاس جو پی ویلیو رول ہے وہ کیا کہتا ہے سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی کی ویلیو exactly 0 ہے سو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے null hypothesis میں statement تھی وہ reject ہو چکی ہے کیونکہ ہمارے پاس پی کی ویلیو less than ہے 0.0 فائل سے پی کی ویلیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ probability ویلیو ہوتی ہے probability کہ کتنا 50% chance ہے کہ ہمارا جو null hypothesis ہے وہ true ثابت ہوگا اس لئے اگر وہ 0.05 سے less hope اس کا مطلب جیسے کہ یہاں پر ہے 0 0% probability ہے کہ ہمارا جو null hypothesis ہے وہ correct ثابت ہو تو اس طرح سے ہم بہت ہی easily ہم جو pair sample test ہے اس کا result ہم بتا سکتے ہیں انٹرپریٹ کر سکتے ہیں چونکہ یہ جو ویلیوز ہمارے پاس آ جاتی ہیں یہ ہمارے پاس on the base of sample data آ جاتی ہیں یہ جو differences ہمیں نظر آ رہے ہیں اور پھر اسی کو use کر کے آگے کے جو table ہے یہاں پہ calculations اس لئے ہوتی ہیں چونکہ یہ تو sample data ہے تو اسی sample data کو پھر ہم نے اس کو interpret کرنا ہوتا ہے اس کو journalize کرنا ہوتا ہے to our population کیونکہ ہمارا مقصد sample کو study کرنا نہیں ہوتا ہمارا actual مقصد ہوتا ہے population کو study کرنا لیکن چونکہ ہم population complete population کو study کرنا ہی پاتے اس لئے ہم samples لیتے ہیں اور انہی samples پر test کر کے پھر اپنے population کے بارے میں statement دیتے ہیں سو یہاں پہ جو ہمارے پاس sample data آ جاتا ہے اسی پی کی value یہی سے پھر ہم reference کرتے ہیں کہ آیا جو ہمارے پاس data آیا ہے samples کو لے کے وہ پورے population کے لئے اس کی generalization ہو سکتے ہیں پورے population پر وہی result apply ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے سو یہاں سے ہماری پی کی value significant ہے less than 0.05 ہے جو ہم نے sample data میں دیکھا sample data میں ہم نے یہی دیکھا ہے there is difference between two groups اور پھر یہی سے ہم نے اس کو journalize کیا towards the whole population کہ آیا جو ہم نے sample data میں difference دیکھا وہ by chance تو نہیں ہے کیا وہ پورے population کے لئے correct ہے ہم population based پہ کہہ سکتے ہیں کہ these populations are different from each other or not سو یہی سے اس بات کا پتہ چلتا ہے سو یہ تھا آج کے لئے اتنا ہی کافی تا pair sample data ہم نے perform کیا اور اس کا result دے گا انشاءاللہ next video میں پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم ANOVA کب use کرتے ہیں اور پھر اس کا ہم result بھی interpret کریں گے ہم samples کے لئے calculation کریں گے اور اسی sample data کو پھر ہم journalize کریں گے to the whole population سو ابھی کے لئے اجازت دیں next video اس مت کیجئے گا خدا حافظ شکریہ انشاءاللہ واپ as اجازت دیں پھری؟ زیو آج پھری؟ کچھ موسیقی